موسیقی 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 ترمال پاور ہاؤس میں فنی خرابی سندب اور بلوچستان کے مختلف اجلا کو بجلی کی فراہمی محتل متاثرہ علاقوں میں کشمور جکہ کباد شکارپور سکھر جعفر آباد شامل بارش کے باعث مرمتی کام میں دشواری کا سامنا سانحہ ساہیوال کی جی آئی ٹی پر پنجاب حکومت کا ایک اور یوٹرن جی آئی ٹی میں مزید دو افسران کی شمولیت کا نیا نوٹیفکیشن آ گیا ڈی ایس پی انویسٹیگیشن برانک پنجاب کالد ابوبکر اور ایس ڈی پی او ساہیوال فلک شیر بھی جی آئی ٹی میں شامل موسیقی سی ٹی ٹی کا دعویٰ جھوٹ کا پلندہ گاڑی کا صرف ایک شیشہ سیاہ نکرا ٹوئنی فور نیوز نے ایک اور حقیقت سے پردہ اٹھا دیا دائن طرف کے پچھلے شیشے سے بچے ساپ دکھائی دے رہے ہیں پچھلی سکرین سے ٹرک کی ہیڈ لائن ڈوازے نظر آ رہی ہے صرف بائن طرف کے پچھلے دروازے کا شیشہ سیاہ ہے ٹوئنی فور نیوز نے زیشان کا شناختی کارڈ حاصل کر لیا نادرہ کے مطابق زیشان کا شناختی کارڈ مشتبہ کٹیگری میں نہیں شاہد جببار اور عبد الرحمان کے شناختی کارڈ کو نادرہ نے مشتبہ قرار دیا رکھی میں کوئلے کی کانوے زہریلی گیس بھرنے سے دھماکا کان کا ایک حصہ زمی بھوز عمل پہ تلے چار کانکن دب گئے ریسکیو عملہ غائب کانکنوں کی ریسکیو کاروائی جاری وزیر آزم عمران خان آج قطر کے دو روزہ دورے پر روانہ ہوں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور دیگر وزراء بھی ہم رہا ہوں گے وزیر آزم پاکستانی افرادی قوت کے معاملے پر بات کریں گے قطری ہم منصف سے وفود کی سطح پر مذاکرات بھی ہوں گے سابق وزیر آزم نواز شریف کی علازیزیہ ریفرنس فیصلے کے خلاف اپیر پر سمات آج ہوگی سزا موطلی کے درخواست پر سمات بھی ہوگی علازیزیہ اور فلیکشیو ریفرنس فیصلوں کے خلاف نئے اپیروں پر سمات بھی ہوگی سپریم کورٹ میں آج اہم مقدمات زیرے سمات آئیں گے چیف جسٹس آصف سید خوصہ کی سربراہی میں تین لکھنی بینک مختلف فوجداری مقدمات کی سمات کرے گا پاکستان بار کانسل کی کمیٹیوں کی تشکیل نواز سمیت دیگر کیسز کی سمات بھی ہوگی شہباز شریف کی بطار چیم ام پی اے سید آئیناتی کے اخراج درخواستوں کے قابل سمات ہونے کا فیصلہ آج ہوگا چیف جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس محسن افتر قیانی پر مجتمل ڈیویجنل بینک فیصلہ سنائے گا حکمران جماعت اپنی اتحادی جماعت کاف لیگ کے تحفظات دور کرنے میں ناکام مسلم لیگ کاف کا فیصلہ کن اجلاس آج ہوگا چودری شجاد حسین صدارت کریں گے آئندہ کے لاحے عمل کا تحق کیا جائے گا آرمی چیف سے املیگی کمانڈر جنرل جوزف کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل جوزف کی خطے میں آمد کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف آرمی چیف کہتے ہیں افغانستان میں آمد خطے کے لیے آم ہے جب لوگ چاکو سبباق سے حد کر بات کرتے ہیں عمران خان وزیر آزم کی طرف سے چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب اور ایزے گوگرنر پنجاب میں پوری قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ ہر صورت میں اس فیملی کو اس خاندان کو انصاف ملے گا انشاءاللہ کسی قسم کا اس ایشو کے کمپروائز نہیں ہوگا جو لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے ان کو کیفرے کرداز مکنے دارے گوگرنر پنجاب چاہدری سرور کا کہنا ہے سانحہ ساہیوال پر لوگ سیاہ کو سباق سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں وزیراعظم پاکستان اور وزیراعظم پنجاب لواہکین کو انصاف دلائیں گے جو بھی قصوروال ہوا اسے سزا ملے گی 24 نیوز سے خصوصی گفتگو اور کراچی قرنگی میں پولیس اور ڈاکوں میں فائرنگ کا تبادلہ میاں بی بی زخمی ایس ایس پی قرنگی کے مطابق پولیس اہلکار مجتبہ قرار کا تحقیب کر رہے تھے ڈاکوں کی فائرنگ سے میاں بی بی زخمی ہو گئے حصہ ناپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز ایج ڈی اور میں ہوں فروا وہی اور میں ہوں بزر موظم سب سے پہلا کو بتائیں گے دکی میں کولے کی کان میں زہریلی گیس بھرنے سے دھماکہ ہو گیا دھماکے سے کان بیٹھ گئی ہے سات گھنٹے سے چار کارکن ملوے تلے دبے ہوئے ہیں ابھی تک امدادی آپریشن شروع نہیں کیا گیا ہے کان کی گہرائی سترہ سو فیٹ بتائی جا رہی ہے دکی میں کولے کی کان میں زہریلی گیس بھر جانے سے زوردار دھماکہ ہوا اور دھماکے سے کان بیٹھ گئی ہے سات گھنٹے گزر گئے ہیں اور چار کانکن جو ہے وہ ابھی بھی ملوے تلے دبے ہوئے ہیں ریسکیو آپریشن کا آغاز ابھی تک نہیں کیا گیا ہے یہ چار کانکن ہیں جو ابھی بھی کان بیٹھ جانے سے اندر دبے ہوئے ہیں اور ان کے انخلاقے لیے ان کو ریسکیو کرنے کے لیے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے کان کی گہرائی سترہ سو فیٹ بتائی جا رہی ہے جی بالکل ابھی تک کام جو ہے شروع نہیں ہو سکا ریسکیو کا دکی میں کولے کی کان میں زہریلی گیس بھرنے سے یہ جو کان جو ہے بیٹھ گئی ہے دھماکہ ہوا ہے اور سات گھنٹے سے چار کانکن ملوے تلے دبے ہوئے ہیں ابھی تک ریسکیو آپریشن جو ہے اس کا باقیادہ طور پر آغاز نہیں ہو سکا کان کی گہرائی سترہ سو فٹ ہے اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کب کام دوبارہ سے شروع کیا جاتا ہے اور کب ان کانکنوں کو ریسکیو کیا جاتا ہے سیون شریف کے قریب آپ کو بتائیں کہ لکی شاہ صدر کے مقام پر ٹریلر اور کار میں ٹکر سے دو افراد جاں بہاک ہو گئے ہیں عبدالحمید لوہار اور نظیر احمد بھٹو سیون سے قاضی احمد جا رہے تھے جو بالکل یہ حادثہ پیش آیا ہے سیون کے قریب لکی شاہ صدر کے مقام پر ٹریلر اور کار میں تصادم ہوا اور دو افراد اس کے نتیجے میں جاں بہاک ہو گئے ہیں عبدالحمید لوہار اور نظیر احمد بھٹو سیون سے قاضی احمد جا رہے تھے جب یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے اور دو افراد اس میں جاں بہاک ہو گئے ہیں تیرے دفتاری کے باعث مزید جانے چلی گئیں دو افراد جو ہیں اور آپ کو بتائیں کہ دو افراد ہیں لکی شاہ صدر کے مقام پر ٹریلر اور کار میں جب ٹکر ہوئی ہے تو یہ حادثہ پیش آیا دو افراد اس کے نتیجے میں جاں بہاک ہو گئے ہیں سیون ٹریلر کے قریب یہ حادثہ ہوا ہے ٹریلر اور کار میں تصادم سے دو افراد جاں بہاک ہو گئے ہیں ادھا کوٹ میٹھن میں انڈس ہائیوے پر آئل ٹینکر اُلٹ گیا آئل ٹینکر میں چالیس ہزار لیٹر تیل موجود ہے پولس نے جائے وقوعہ کو سیل کر دیا ہے امدادی کام بھی جاری ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ کوٹ میٹھن میں انڈس ہائیوے پر آئل ٹینکر اُلٹ گیا ہے تیز رفتاری کے باعث اور آئل ٹینکر میں چالیس ہزار لیٹر تیل اب بھی موجود ہے پولس نے جائے وقوعہ کو سیل کر دیا ہے تاکہ کسی بھی ناکشگوار واقعے سے بچا جا سکے احمد پور شرکیہ والا واقعہ دوبارہ نہ پیش آئے اس لیے یہاں پر فل فور کاروائی کرتے ہوئے اس جگہ کو سیل کر دیا گیا ہے اور ٹریفک کو بھی جو ہے وہ متبادل راستہ اختیار کرنے کا کہا گیا ہے امدادی کاروائی ہیں اس وقت جاری ہیں تاکہ جلد از جلد اس ٹینکر کو یہاں سے ہٹا دیا جائے کوٹ مٹن میں انڈس ہائی وے پر آئل ٹینکر اُلٹ گیا ہے اور آئل ٹینکر میں چالیس ہزار لیٹر تیل موجود ہے کسی بھی ناکشگوار واقعے سے بچنے کے لیے امدادی کاروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے کسی بھی ناکشگوار واقعے سے بچنے کے لیے